قبر ہماری منزل ہے غفلت اس کی رکاوٹ غفلت کہتے ہیں قبر یاد نہ ہونا شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھ دا چنانچہ انسار میں سے چند نوجوان صحابہ نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت خوبصورت سوال پوچھا انسانوں میں سب سے زیادہ اکل مند اور سمجھ دار کون ہے نبیل اسلام نے فرمایا اکثر ہم ذکر اللی الموت وہ جو موت کو کسرت سے یاد کرتا و اکثر ہم استعداد اللی الموت اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو قلائق اللہ کی آس یہ ہیں اکل مند لوگ نبیل اسلام نے تو ان کو اکل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پر نگاہ نبوت میں بے وکوف انسان ہے تو آج سوچیں ہم اکل مند ہیں یا بے وکوف ہیں نبیل اسلام نے بے وکوف کس کو کہا حدیث میں بارکم ہے لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر اکل کی رتی نہیں ہے تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے کہیں موت کا تذکرہ کر دونا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکی بات شروع کر دی حالانکہ صحابہ علانہم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے سنتے رہ دی سیدہ عمر بن خطاب علانہم نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم بھی لگ جائیں اس نے کہا کیوں امیر الممینی اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آگے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لئے کافی ہیں عمر لانو نے ایک کنگوٹھ پائی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعزہ اے عمر موت ہی وائز کاف تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے جنازہ جا رہے کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ صحابی نے کہا تیرا جنازہ تو وہ تھوڑا سا ایمبریسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا فان لگے بھئی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی اب یہ تیری باری ہے یا میری باری ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پھر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مزاد ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا نہ انسان کسی کا حق مارے گا انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے انسان شادی بیعہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کبر تو میں کفن کا کفڑا پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گی ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں پہچاننا مشکل تھا یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے چنانچہ پولیس نے کاغذی کاروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھئی آخر مسلمان ہیں آپ اس کو نہلا دیں کفنا دیں اور تفن کر دیں ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں لو جی امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگو نہلا تو میں دوں گا میرے ایک پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں تو کفن کے پیسے دو دہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں سپننگ کے پیسٹی نہیں ہوتی کیش نہیں ہوتا انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد بستی میں اعلان ہوا لوگو لا وارث ناش ہے کفن خریدنا ہے اس کا چندہ کرو کوئی پانچ رپے لائیا کوئی دس رپے لائیا آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لا وارث ناش اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی تین مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا اور اس کی چار مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا کروڑوں پتی تھا کروڑوں رفیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا اور اس کے چار جوان المر بیٹے تھے چار بیٹے ہیں کروڑوں پتی ہے بینک میں کروڑوں رفیہ ہے لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفر کے لیے آدھا گھنٹا چندہ گیا جائے گا وارث مان نہ کری وارثان دا رب بے وارثہ کر مار دائیں فرماتے ہیں کہ اے وارث تو اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لا وارث کر کے مار دیا کرتے ہیں کیا پتہ کس حال میں موت آئے ہیں ایک شخص پانچویں منزل پہ کوئی کام کر رہا تھا ونڈو میں پہنچے اس کا اکھڑا اور کوئی چیز ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک پر آ کر گرا اور میٹل روڈ تھی مگر اللہ کی شان نہ ہڈی ٹوٹی کوئی فریکچر نہیں ہوا نہ خون نکلا ایسے لگتا تھا کسی نے اس کو کیچ کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا لوگ بڑھے ہیں رہا پانچویں منزل سے گرا کوئی انجری بھی نہیں ہے لوگ اس کو مبارک بات دینے لگے تیسرے چوتھے دن اس کے دو دوست آئے اس کو ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے ہمیں مٹھائی کھلاؤ اس نے کہا بیٹھیں یہ میرے بالکل گھر کے سامنے جو یہ مٹھائی کی دکان ہے نا سویٹ شاپ ہے ابھی میں تازہ تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں وہ بٹھا کے گھر کہا کہ تم چاہے بناو بیوی کو کہا میں ابھی تازہ مٹھائی لاتا ہوں بیوی نے گھر کے اندر ماربل لگا ہوا تھا اور اس کو دھویا تھا صاف کیا تھا اور وہ گیلا تھا خامل اپنے گھر میں ماربل کے فرض پر چلتا ہوا آ رہے پونج و فیصلہ سر کے بل گرا اس کو موت آگیا پانچ بھی منزل سے گرا ایک کترہ خون کا نہیں نکلا فرش سے فیصلہ موت کا وقت آ چکا تھا ہمیں کیا پتا کب موت آنی اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اوابر سبی دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے جو پردیسی ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے ہم بھی یہاں پردیسی ہیں ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے مگر غفلت آ جاتی ہے اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد نہیں ایک بڑے میاں سے پچاسی سال عمر تھی ایک مرتبہ اس آجز نے ان سے بات کی کہ اب تو ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ اللہ کروں نیکی کروں آپ بھی اللہ اللہ کریں تو بات سن کے وہ بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا کہنے لگے پیر صاحب دعا کرو یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے نہ پھر میں نماز شروع کر دوں گا جو پچاسی سال کی عمر میں گھٹنے کی درد ختم ہونے کا منتظر ہو کہ پھر نماز شروع کروں گا یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے عرفات کے میدان میں وقوف کا وقت ہے لوگ دعائیں مانگتے ہیں کئی تو لمبی مانگتے ہیں اور کئی ہم جیسے کم ہمت تھوڑی سی دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بڑے میاں دو نوجوانوں کے ساتھ ہنسی مزاگ کی باتیں کر رہے تھے تو حیرت ہوئی اللہ وقوف کا وقت ہے اور اس وقت میں بڑے میاں ہنسی مزاگ کی باتیں تو میرے دل چاہا کہ میں ان کو تھوڑا یاد دھیانی کرواؤں اور جب سنا تو ماشاءاللہ وہ نوجوانوں سے شادی کی باتیں کر رہے تھے ٹاپک بھی یہ اور وقوفی عرفات کا بڑھتا ہے تو میں نے پوچھا بڑے میاں کیا حال ہے کہنے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے جو گزر جائے واہ واہ ہے حالانکہ جو گزر رہی تھی وہ تو آہ آہ تھی تو پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی کہتے ہیں ویسے تو بہتر سال عمر ہو گئی لیکن دل میرا ستائی سے اوپر نہیں گیا میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت اگر بہتر سال کی عمر کا بندہ یہ جواب دے کہ عمر تو میری بہتر سال ہو گئی دل ستائی سے اوپر نہیں گیا یہ دھوکہ نہیں تو پھر کیا ہے تو قبر ہماری منزل ہے مگر غفلت اس کا دھوکہ ہے اس کی رکاوٹ ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام اپنا ٹھیک کرنے کے عادی ہوتے ہیں دفتر کا کام بزنس کا کام گھر کا کام اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ آخرت کا کام رہ جاتا ہے نماز قضاء ہو گئی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ذرا دیر سے سوتے ہیں آج دعوت پہ چلے گئے اس لیے فجر نہیں ہو سکی ان چیزوں میں لگ کے فجر نماز قضاء ہو جانا یہ تو بہت بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے موسیقی موسیقی موسیقی